ہمارا افغانستان تباہ ہوا ہمارا شام تباہ ہوا ہمارا مصر تباہ ہوا سودان تباہ ہوا لیبیا تباہ ہوا ٹھیک ہے یمن تباہ ہو گیا اور ابھی باری آنی ہے یہ عرب جو کچھ کر رہے ہیں نا ابھی باری آنی ہے اسلام علیکم اچھا جی آج کی ویڈیو بلاگ نہیں ہوگا بلکہ ایک بڑے اہم مسئلے پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا میں یہ ویڈیو بنانا تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن چونکہ اگر کوئی بندہ کوئی بندہ سوشل میڈیا پر جتنا ایکٹیو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس حد تک جا کر وہ بات کرنی چاہیے تو اگر میں بائی فیس پریزنس رکھتا ہوں سوشل میڈیا پر تو میرا حیال ہے کہ میرا فرض بنتا ہے اس پر بات کرنا بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں دو بلین پلس سے زیادہ مسلمان ہیں دو عرب سے زیادہ اور اس دنیا میں ایک ملک ہے چھوٹا سا جس کا نام اسرائیل ہے جس کی عبادی میکسیمم پچاسی لاکھ تک ہے تو وہ پچاسی لاکھ کا ملک دو بلین مسلمانوں پر سمجھنے کے حکمران نہیں کر رہا ہے یعنی کہ وہ سرعام بدماشی کر رہا ہے اگر ہم نقشے میں دیکھیں نا تو ایک چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل ہے جس کو ہر طرف سے مسلم مالک نے گھیرا ہوئے ہیں تو وہ چھوٹا سا ملک ہے وہ ارد گرد کے مسلمان جو مسلم مالک ہیں ان پر سرعام بدماشی کر رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں شرم کی بات یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں اب ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم ہر مدہ اٹھا کر حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں ہر مدہ اٹھا کر حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں اس وقت فلسطین میں جس کو اگر گوگل میں ہم سرچ کریں تو وہ اس کا نام ہی نہیں آتا فلسطین ایسے کنٹری وہ آتی نہیں ہے گوگل میں سرچ کریں تو گوگل میپ پر ٹھیک ہے تو وہ جو ملک تھا یا ملک ہے ٹھیک ہے اس ملک کے بشندو پر جو ظلم ہو رہا ہے اس وقت جو یہودی کر رہے ہیں اس کی انتہا نہیں ہے اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہم دو بلین سے زیادہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں فیس بک پر سٹیٹس لگا رہے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹھیک ہے فیس بک پر ہم وہ ایک سٹیکر سا کریئر کرتے ہیں سٹینڈ ویڈ پلسٹائن جتنا وہ سٹینڈ ویڈ کشمیر کے ساتھ تھا وہ سٹیکر ہم اپنے پروفائل پچھے پر لگاتے ہیں چلیں جی ہم نے وہ اظہار ایک اجہتی کر دیا ہے ہمارے جو حکمران ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو کیسے ساتھ ہیں مسئلہ یہ ہے تو کیسے ساتھ ہیں آپ دنیا میں پاکستان ملٹری پاور ہے ترکی ملٹری پاور ہے عرب اتنے امیر ہیں ملیشیا ملٹرین ملک ہے تو اتنی طاقت ہونے کے باوجود ایران اتنا طاقتور ملک ہے ملٹری پاور کے لحاظ سے تو اتنے طاقتور اسلامی ملک ہونے کے باوجود ایک چھوٹا سا یہودی ملک سرعام بدماشی کر رہا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے اندر اتنی ہمت یا جرت نہیں ہے کہ ہم بدلے میں ان کو دھمکی تک دے سکیں ہم کیا کر رہے ہیں مضمتیں کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں صرف اظہار ایک جہتی کر رہے ہیں اور ابھی میں پڑھ رہا تھا وائیسی کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم سولہ مئی کو وہ کریں گے عید مزے سے گزار گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یہ خالت زار ہے ہمارے جو اوائیسی ارگنیزیشن اسلامی کا جو کارپریشن ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے کہ چھوٹے سے یہودی ملک تھوڑے سے یہودی پوری دنیا پر وہ جو دہشتگردی کرتے ہیں سرعام ٹھیک ہے یہ ہو کیوں رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہماری نا اہلی کے وجہ سے آج ہم سٹیٹس لگا رہے ہیں وارس ایپ کے اوپر کہ ہم نے وہ بڑا ضرم ہو گیا ہے جی بولیں جی یہ ہے وہ ہے فیس بوک پر ہم وہ بات کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وارس ایپ پر بولنے سے فیس بوک پر بولنے سے یا ٹویٹر پر بولنے سے کوئی اثر پڑے گا یہودیوں پر یا امریکہ پر تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے ان پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا جو سٹیٹمنٹ یہ دنیا اب جو مجودہ دنیا ہے اس میں سٹیٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہے فلاں ماملے کا تو میرے ان الفاظ سے کچھ مداوا نہیں ہوگا کسی کا مداوا کس سے ہوگا مداوا ہوگا دھمکی دینے سے جب تک ہم ان کو دھمکی نہیں دیں گے نا کہ جناب یہ جو کرتوت کر رہے ہیں آپ ان سے بہا جائیں تو جب تک ہم دھمکی نہیں دیں گے سارے مسلمان مل کر آپ اس میں متحد ہو کر تو تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا اب اس بات پر آتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ہم کیوں دھمکی نہیں دے پا رہے حالانکہ اتنے طاقتور ملک ہیں مسلمان ہم کیوں دھمکی نہیں دے پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ حکمرانوں کو یہ چاہیے حکمرانوں کو وہ چاہیے حکمران یہ حکمران وہ تو کیا ہمارے اندر اتنی غیرت نہیں تھی کیا ہم بہتر سال میں ایک حکمران ایسا پیدا نہیں کر پائے کہ جو للکار تھا سرعام اسرائیل کو ایک حکمران ہم پیدا نہیں کر پائے پوری دنیا میں پاکستان کو تو چھوڑیں پوری دنیا میں ہم ایک حکمران پیدا نہیں کر پائے کہ جو سرعام للکار ہے اسرائیل کو اس کی وجہ یہ ہے ہماری پریفرنس کیا ہے چپڑاسی بھرتی ہونا ہماری پریفرنس ہے کلرک بھرتی ہونا ہماری پریفرنس ہے ہماری گلیاں بن جانا ہماری پریفرنس ہے تو جو آپ کی پریفرنس ہوگی تو ویسے ہی لوگ پیدا ہوں گے نا آپ کے حکمران بھی ویسے ہی پیدا ہوں گے حکمران آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم چپڑاسی ہونے کو فہر سمجھیں پرتی ہو جائے تو کیا بات ہے جی بیٹھ کے وہ پانچ ہزار یا دس ہزار جتنے سیاری ہوگی رام سے کھائیں گے اور حکمران ہمیں ملیں صلاح الدین یوبی جیسے تو یہ ناممکن ہے تو سب سے پہلے جو لانتیں ہم حکمرانوں پر ڈالتے ہیں نا انہیں لانتوں کے مستحق ہم خود ہیں وہ لانتیں حقیقت میں دیکھیں تو ان لانتوں کے مستحق ہم خود ہیں ہم اس قابل ہیں ہی نہیں ہم اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہم کسی کو کہہ سکیں کہ جناب بولیں جی فلسطین کے مسلمانوں کے لئے اگر ہم اس قابل ہوتے ہیں تو ہماری کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ آ چکی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات ہمارے جو علماء کرام ہیں ماشاءاللہ انہوں نے سنی دیوبندی شیعہ یہ وہ فلانت ہمکان تو ہم آپ اس میں اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے اس وقت دنیا میں مسلمان ہی آپ اس میں لڑ رہے ہیں مسئلہ یہ اس وقت دنیا میں کتنی بڑی جہالت ہے کہ ایک نبی ایک خدا ٹھیک ہے اور ہم آپ اس میں لڑ رہے ہیں کس بنیاد پر ان مسلکوں اور فرقوں کی بنیاد پر جو فرقے تھے ہی نہیں جو فرقے اسلام جب آیا تھا تو کتب تھے ہی نہیں وہ بات میں بنے ہیں سارے اس کی بنیاد پر آج ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا افغانستان تباہ ہوا ہمارا شام تباہ ہوا ہمارا مصر تباہ ہوا سودان تباہ ہوا لیبیا تباہ ہوا ٹھیک ہے یمن تباہ ہو گیا اور ابھی باری آنی ہے یہ عرب جو کچھ کر رہے ہیں ابھی باری آنی ہے تو اتنی تباہ ہی دیکھ کر بھی ہم مسلمانوں کو یہ اکل نہیں آئی کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے اس وقت جو ارگنیزیشن اف اسلامی کا اپریشن ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے وہ بلکل ناکارہ ہے ٹھیک ہے اس سے بہتر تو باقی چھوٹی موڑی ارگنیزیشن اس سے بہتر تو یورپی یونین ہے چند ایک ملکوں کا جو اکٹھ ہے ٹھیک ہے وہ ہم سے بہتر ہیں وہ جو بھی بات تو اس پر سٹینڈ لیتے ہیں جو بھی کام کرنا اس پر بقادتوں پر سٹینڈ لیتے ہیں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں کیا آج اگر اب آپی لائیں کنکریہ لے کر وہ ہم پر برسائیں گی یا کسی اور پر برسائیں گی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ اہل مغرب پر کنکریہ برسائی جائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم سے بہتر انسان ہیں ہم تو مسلمان تو چلے دور کی بات ہم تو ایک اچھے انسان اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پا رہے فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم محسوس کر پا رہے ہیں ہم محسوس نہیں کر پا رہے ہیں اگر ہم محسوس کر پا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ظلم ہوئی نہ رہا ہوتا بھر ماں میں جو کچھ ہوا کیا کیا اسلامی ممالک نے کچھ بھی نہیں کیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اسلامی ممالک اس وقت اکٹھے ہوں اور ہم ایز این نیشن کیا کر سکتے ہیں ہم ایز این نیشن میکسیم جو کر سکتے ہیں وہ اپنے حکمرانوں پر پریشر ڈال سکتے ہیں ہم کمپین ایسی چلا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر جو بعد میں عملی شکل احتیار کرے کہ حکمران ہمارے جو مضمتی بیان ہیں ان سے اور اظہار ایک جاتی سے بڑھ کر کچھ کریں کچھ ایسا کریں جو ہمیں نظر آئے کہ واقعی میں ہمارے جو مسلمان ہونے کا اور دو بل مسلمان ہونے کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے فلسطین مسلمانوں کو وہ سریعام پکا رہے ہیں اہل پاکستان کو وہ سریعام پکا رہے ہیں ترکی کو وہ سریعام پکا رہے ہیں ملیشیا کو یہ سب کچھ کہنا تھا میں نے میں یہ ویڈیو کوئی پھر میں بنانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اگر میں نہ بناتا ابھی تو بعد میں مجھے اس کا ریگریٹ ہونا تھا کہ میں نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی یا اگر میں سوشل میڈیا پریزنس رکھتا ہوں تو میں نے اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا اس کے لیے یعنی کہ اگر آج میں کچھ بھی نہیں ہوں تو پھر میں بول رہا اور کل کو اگر کچھ فالور میرے پاس ہوتے ہیں تو پھر تو میں بالکل یعنی کہ چپ ساتھ لوں گا تو ہمیں اپنے ذاتی میں فہدات سے بالاتر ہو کر ایز ای نیشن سوچنے کی ضرورت ہے تو شوڑی یونائٹ تمام پاکستانیوں کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے تمام مسلم مالک کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے پاکستان زندہ بار فلسطین زندہ بار اللہ حافظ پاکستان زندہ بار